پھر جب اس طریقے سے تربیت آپ کی ہو جاتی ہے نا پھر جا کے آپ ایک اچھے نات خواہ بنتے ہیں پھر جا کے لوگ آپ کے آواز کو جب سنتے ہیں نا تو وہ آپ کے آواز یہاں سے نکل کر یہاں پر اترتی ہے یہاں ان پہ ذرا دھیان دیں گے اور اس کے علاوہ کچھ ناتیں جو ہوں گی ہم روزانہ کی روزانہ کی روٹین پہ ان کو نا ایک کرکن کو پڑھیں گے تاکہ آہ میں ان کے آپ کو تلفز بتاؤں گا ان کی ایک لیہ بتاؤں گا ان کا ایک صحیح سر بتاؤں گا تاکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کم زکم آپ اس پہ تو فاکس کر لیں نا کہ جو اس کی جو اس کا ایک ٹریک ہے کم زکم ہوں اس کو وہ ٹریک تو دیں اب ایک جگہ پر لے کچھ اور اور آپ کچھ اور پڑھ رہے ہوں ٹھیک ہے نا جی تو وہ ایک مزہ نہیں آتا سننے والے کو بھی تب بھی مزہ آتا ہے جب نات اسی طریقے سے ہی پڑی جا رہی ہو جس طریقے سے کسی بڑے نات خوانے پڑی ہو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر اس طرح بھی ہو جائے کہ آپ کی کم زکم اس طرح میرے ساتھ ریاضت کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنی آواز کو اس قدر خوبصورت بنا لیں گے کہ اگر کوئی شیر آپ کے سامنے اگر لکھے ہوں گے نا تو آپ کے ذہن اس کی طرز تیار ہو جائے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی چی وضاحت کہ جی میرے چینل پر میرے ویلاغز بھی آئیں گے اور کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی ویڈیوز ہوں گی آہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی حکومت کا ہو رہا ہے تو اب اس میں اب بہت سے لوگ گئیں گے یار تیرا ایک ٹریک نہیں ہے تو بھائی میرے بات یہ ہے پاکستان جو ہے نا یہ ہر ایک بندے کا صرف آپ اکیلے کا نہیں ہے جو بندہ نات رہا ہے جو بندہ مولوی ہے جو بندہ قرآن پڑھانے والا ہے اس کا بھی پاکستان ہے تو ہر بندے کو ایک حق ہے اپنی رائے دینے کا ٹھیک ہے اولاد اگلک کرے کسی دنی سنی جانتی تو باہر سنا رہے ہیں لیکن ہر بندے کا اپنا ایک ہوتا ہے تو نات کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے نا جی وہ ہے قرآن جب تک آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے نا جی تب تک آپ نات نہیں پڑھ سکتے اب بہت سے لوگ کہیں گے جی ایک قرآن پڑھانا جا رہا تھا نہیں یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو اب حقیقت آپ کو کیسے بتا رہا ہوں اب تھوڑی سے آپ کو ہنٹ دیتا ہوں صرف قرآن نہیں پڑھنا قرآن تلفز کے ساتھ پڑھنا تلفز کے ساتھ قرآن پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا آپ کی زبان کے اندر جو ہے نا ایک ٹھہراؤ آئے گا اور آپ کو الفاظ دیکھ کر پتہ لگ جائے گا کہ یار اس کا اس کی ادائی کیسے کرنی ہے مثال کے طور پر اب جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ دعاوں میں بھی کہتے ہیں یا ویسے اگر ذکر ہو بھی ہو تو اس میں یا اللہ کا بھی اگر ویسے کوئی بات بتا رہے ہوں کوئی حدیث یا کچھ بھی اس طرح تو وہ کہتے ہیں اللہ جبکہ اصل میں اگر دیکھا جائے جو قرآن جسے انتلفز سے پڑھا ہوگا نا وہ اس کو کہے گا اللہ 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 اب یہاں یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دیا ہے شروع شروع میں جب میرا قرآن پاک مکمل ہوا تھا نا تو جو بندہ مجھے مطلب ابھی تھوڑا سا کم ہو گئے ہیں لیکن اس وقت تھوڑا زیادہ تھا تو جب کوئی بندہ مجھے پوچھتا تھا میں جناب کا کیا حال ہے تو میں کہتا ہے الحمدللہ اب یہ الحمدللہ اب ہاں یہ جو آواز آ رہی ہے نا یہ ہاں جو ہے یہ قرآن کی برکت سے مجھے پتا لگا کہ ہاں اور ہاں میں فرق کیا تھا تو اس لئے قرآن آپ نے زیادہ زیادہ پڑھنا ہے ریاضت میں کروانی ہے لیکن اندھا طریقہ میں تا اندازت ہے اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بار بار میں یاد دہانی کرواؤں گا قرآن کو آپ لازمی پڑھیں بشک کسی کاری صاحب سے پڑھیں لیکن تلفز کے ساتھ صرف ناظرانی پڑھنا تلفز کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے نا جی تو تاکہ اس میں آپ کو کیا ہوگا عربی میں جو آپ ناتے وغیرہ پڑھیں گے یا جو تمام کلام آپ اپنے لئے چناؤں کریں گے تو وہ آپ کو پڑھنے میں کافی آسانی ہوگی تو جیسے کہ آج ہمارا ہے درود اہلِ بیعت کے حوالے سے ٹھیک ہے نا جی تو ہم درود اہلِ بیعت پہ تھوڑا وار کرتے ہیں کہ اس میں کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ہمیں تلفز کی بھی ادائیگی کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو صحیح جو ہے نا طریقے سے طرز اس کی کرنی ہے طرز ادھر ادھر نہ ہو جو کہ ایک اصل اس کی طرز ہے جو کہ پروفیسر عبدالعوف روحی صاحب نے اس کی طرز ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی ہے تو ہم اسی طرز پہ جو ہے نا اس کو یاد کریں گے اور اس کو آپ کو میں کوشش کروں ہاں ساتھ میں یاد بھی کرواؤں اور اس کے تلفز کے ساتھ آپ کو اس کو پڑھنا تاکہ آپ کسی محفل میں یا کسی اپنے گھر میں جب آپ پڑھے تو آپ کو جو سننے والا ہے اس کو لگے کہ یار یہ سے نگاہ سے سیکھ ہے جی چلنجز سٹارٹ کرتے ہیں درود اہلِ بیعت کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد یہ غلط ہے اب اس کی صحیح طرز کیا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اب آپ پتہ لگیا کہ قرآن کو تلفز سے کیوں میں نے پڑھنے کا کہا تھا شروع میں میں نے آپ کو اللہ کی مثال دی تھی تو اس میں شروع میں میں نے کہا گیا اللہ اب اس میں اگر میں کہوں اللہم صلی علیہ کتنا چینج ہو گیا بڑا جار ہے لیکن جو مزہ ایک تلفز کے ساتھ ہے وہ مزہ نہیں آئے جیسے کہ اللہم صلی علیہ سیدنا سین آگیا و مولانا محمد یہ بھی آگیا اور میم بھی آگیا تو دونوں کو وضاحت کر دی تو یہ ان تمام چیزوں کو آپ نے غور کرنا ہے اب آپ نے میرے ساتھ اس کو دہرانا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد کوشش کریں میرے ساتھ پڑھنے کی جو کہ میں تلفز غلط ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوبارہ سے اس کو ریاضت کریں میرے ساتھ ساتھی تو میں اس کو دو چار بار اس کو کہلاؤں گا تاکہ آپ کو یہ اس کی تلفز کی ادائیگی کا پتہ لگے پھر یا تو انسان کا ریلیتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اب سکیل اوپر جائے گا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد فاطمہ علی کا عین بھی واضح کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور فاطمہ کا فا بھی واضح کرنا ہے ٹھیک ہے جی وَعَلَى سَيِّدِنا عَلِيٌّ وَسَيَّدَتِنَا فَاطِمَا وَسَيَّدَتِنَا زَيِّنَب اب یہاں پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وَسَيَّدَتِنَا زَيِّنَب یہ بھی درست ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مزہ اس میں ہے کہ جو تلفز کے ساتھ ہو اب زے قرآن میں جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو قرآن کی ادائیگی بتائی جائے گی کہ زے کو زے پڑھنا ہے زور دے کے ٹھیک ہے جی اس طرح نہیں پڑھنا کہ زہ زہ نہیں زہ ٹھیک ہے نا جی تو وہ اس کو آپ نے ایک غور کرنا ہے کہ وَسَيَّدَتِنَا زَيِّنَب وَسَيَّدَتِنَا زَيِّنَب وَسَيِّدِنَا حَسَن وَسَيِّدِنَا حُسَن حَا حَا دو دو آیا وَسَيَّدَتِنَا زَيِّنَب وَسَيِّدْنَا حَسَنْ وَسَيِّدْنَا حُسَنْ وَالَا آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ امید کرتا ہوں آپ کو اس کے تلفز تو پتہ لگی گیا ہوں گے اور اب ہم اس کو ایک دھوہ پھر پورا دھوہ راتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے جو میرے ساتھ ریاضت کی ہے اس کو آپ نے دھوہ رانے میرے ساتھ کیا اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وَالَا سَيِّدْنَا عَلِيْهِ وَسَيِّدَتِنَا فَاتِمَةِ وَسَيِّدَتِنَا زَيْنَبْ وَسَيِّدِنَا حَسَنْ وَسَيِّدِنَا حُسَنْ وَالَا عَلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تو یہ ہے درودِ اہلِ بیت اچھا اب اس میں ایک شیر دو شیر میں ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں یاد کرواتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اب ایک ہی ویڈیو میں سارے درودِ اہلِ بیت کروں کیونکہ درودِ اہلِ بیت کے ماشاءاللہ سے کم سے کم بھی جو آپ نے سنے ہوئے وہ تھوڑے شیر ہیں بہت زیادہ شیر ہیں اور اس میں کچھ ایک دو شیر میں نے بھی لکھے ہیں تو میں اپنا شیر ہی آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں تاکہ اس میں ایک برکر ڈال جائے کہ جتے میں اپنا اینا علم تارڈینل بیان کر رہے ہیں تھے تھوڑا جائے ایوی تارڈینل شیر کر دوا کہ میں نے شیر یہ حقیقت میں ممتی ہے میری ماں کی یہ مجھے ایک نصیت کہہ لیں ایک تربیت کہہ لیں یہ واقعی ہی ہے تو میں نے اس پر ایک شیر لکھا ہے کہ سکھلائی ہے علی کو مانے میری حضور سکھلائی ہے علی کو مانے میری حضور سکھلائی ہے علی کو مانے میری حضور مشکل کوئی بھی آ جائے مشکل کوئی بھی آ جائے دل سے تو پڑ درود اللہ سکھلائی ہے علی کو اس میں کوئی چیز اگر آپ کو نہ سمجھائی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو روزانہ کی ویڈیو میں بتاتا رہوں گا لیکن ایک چیز میری لازمی اپنے ذہن میں بٹھا لیں اگر یہ نات کے اشارہ آپ کے ذہن میں نہ بھی بیٹھیں تو خیر ہے لیکن ایک چیز جو آپ نے بٹھانی ہے وہ یہ بٹھانی ہے اپنے ذہن میں کہ قرآن پاک کو مت چھوڑیے مت چھوڑیے مت چھوڑیے اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کو لازمی پڑیے قرآن کو لازمی پڑیے میں اب آپ کہیں گے جی آپ نے قرآن پڑھا ہے تو پھر آپ اپنا قرآن سنائیں تو میں اپنا قرآن بھی سنا دیتا ہوں جی کہ میں نے قرآن اس طریقے سے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے میرے استاد مہترم مولانا کاری براہ رسائن چترالی صاحب وہ ایک میرے لیے میرا روحانی ب صاحب جیسے کہتے ہیں نا جی یہ وہ شخصیت ہیں کاری بارک اللہ صاحب ہوگی تو یہ وہ ہیں جن کی مجھے تربیت ملی کہ جن جنہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھا ہے تو میں ان کو تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی کیا تربیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سببنا الماس قبا سم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنما وقزبا وانبا وكزبا تو یہ مجھے اس طریقے سے قرآن پڑھایا گیا ہے تو اب اس طریقے سے جب قرآن پڑھایا جائے اور پڑھنے والے کو بھی زوق آتا ہے پڑھانے والے کو بھی زوق آتا ہے اور پھر سننے والے کو بھی زوق آتا ہے اور پھر جب اس طریقے سے تربیت آپ کی ہو جاتی ہے نا پھر جا کے آپ ایک اچھے ناتخواہ بنتے ہیں پھر جا کے لوگ آپ کے آواز کو جب سنتے ہیں نا تو وہ آپ کے آواز یہاں سے نکل کر یہاں پر اترتی ہے یہاں پر اترتی ہے تو آج کی ویڈیو بڑی لمبی ہوگی ہے نہ کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو تھوڑی کم ہو کیونکہ اس میں زیادہ آپ کو وضاحتیں دینی تھی قرآن پاک کی اور ان تمام چیزوں کی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند ہے یعنی ریاض آپ لازمی رکھئے میری ویڈیو کو بار بار آپ سنیے تاکہ آپ کی جو تلفز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں آپ غلط نہ پڑھیں دیکھئے نات کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا میرے سے بھی بڑی دفعہ غلطی ہوتی ہے میری غلطی نکالنے والی میری ماں ہوتی ہے میری غلطی نکالنے والے میرے بہن میں میں بعض اوقات میں شیر پڑھتا ہوں اپنی تو ہنچے تو میں غلط پڑھ جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ شیر سمجھ میں نہیں آتا اتنا علم نہ ہو یا کچھ بھی تو وہ پھر مجھے تربیت ہوتی ہے کہ یہ شیر اس طرح نہیں اس کو اس طریقے سے کہہ تو اس لا علم کے حوالے سے جب بھی آپ کی کوئی کریں تو اس کو ہسی خوشی ایکسپٹ کرنا چاہیے تو چینل پہ نہیں ہے تو چینل پہ سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی نہ سیکھ سکیں وسلام علیکم